آپ سب کو گوپالا جیو کا نمن دیکھیں جو لوگ سور نمشکار کرتے ہیں وہ اس بات سے ضرور پرچت ہوں گے کہ سور کی آبھا سے سور کی کرنوں سے کیا لاب ملتے ہیں دیکھیں آتم بلی تو ہوتا ہی ہوتا ہے انسان بہت سارے روگوں کا بھی ندان ہوتا ہے اس سے مگر یہ چیزیں جب سمباؤ ہیں جب سور کو پرپرلی سمجھ کے اس کی مہیمہ کو سمجھ کے اس کے منتروں کو سمجھ کے اس کا نیمیت روپ سے پوجا پاٹ سور کو ارد دینا کیا جاتا ہے تب جبکہ لاب دکھائی دینے لگتا ہے ایک انترال کے بعد اس ویڈیو میں ہمارے اس نہیں اتم ناران پانڈے جی سور کے وشے میں بہت ساری باتیں بتا رہے ہیں ایک تو سب سے پہلا کہ سور کا سروپ کیا ہے کس روپ میں سور کی پوجا کری جائے سور کے سمپردائے کتنے ہیں سور کے سروپ کون سے ہیں یہ اتم ناران پانڈے جی ہی نہیں بتا رہے اگر آپ سدسathi میں جاتے ہیں دیکھیں رامائل میں اس کے وشے میں بہت مل جائے گا وید میں اس کے وشے میں بہت مل جائے گا پرانوں میں اس کے وشے میں بہت مل جائے گا اور تنٹر شاستروں میں تو سور کے بینا کتنا ہی نہیں کری جا سکتی جیسے کہ آئر وید میں یا پکٹک چکسہ میں سور کی کرنوں سے جو شاریرک کشتیاں ہوتی ہیں اس کی پورتی کے لئے کتنا لابدائک سدھوتا ہے اور آرویدی چکتسہ میں تو اگر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سورک کی کرنوں سے کتنے ساری روگوں کا لیدان کیا جاتا ہے یہ سب اس کے گن دیکھتے ہوئے اس کی مہمہ دیکھتے ہوئے سورک کو کلی کال میں پرتکش دیو کا نام دیا گیا ہے یہی پرتکش دیو ہے جو ہمیں درست ہوتے ہیں مگر یہ سمجھ میں جب آئے گا جب ابھیاز کرتا ہے نیمیت روپ سے کیونکہ اگر آج ابھیاز کریں گے تو ضروری نہیں کہ آج یا کل آپ کو لاب ملے سالوں سال جب کرتے رہتے ہیں تب ایک انترال کے بعد آپ کو ابحاظ ہونے لگے گا محسوس ہونے لگے گا کہ سور کی پوجہ سے سور کے منتر جاپ سے سور کو ارد دینے سے کیا لاب ہوتا ہے دیکھیں اس ویڈیو میں منتر مہودھدی کا ایک بہت پاورفول منتر بھی بتا رہے ہیں اگر کچھ نہیں کرتے اس منتر کا جاپ کر کے مہتر سور کو ارد دیتے ہیں تب بھی بہت ساری اپلبدیاں آپ کو ہونے لگیں گے مگر میں نے کہا نا چیزیں جب سمجھ میں آئیں گی جب اس کا ابھیاز ہو اور نیمیت روپ سے اس کو جیون کا ایک انگ بنا لیں دیکھیں ایک ٹائم آپ کو ویسٹ نہ ہو سنی اتمنانہ پانڈے جی کیا بتا رہے ہیں بہت بستریت ویڈیو ملے گا آپ کو سور کے بشے میں سور کی مہمہ کے بشے میں اور ایک ریکویسٹ اچھا لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں فورڈ کریں نوٹیفکشن بیل میں ضرور کلک کر دیا کریں آپ کو گوپال راجو موٹیویشنل ویڈیو سے بہت ساری یونیک چیزیں ملتی چلی جائیں گے دیکھیں سنیئے آپ کا سمجھ نہ ویسٹ ہو شری سیتارام گوپال راجو موٹیویشنل ویڈیو کے لیے میں اتمنہ رہن پانڈے آج بھگوان سوری سے سمبندھت ایک بہت آوشک منتر لے کر کے اپستیت ہو یدی آپ کی سوری کی مہادشا یا انتردشا چل رہی ہے اور اس کے پرنام آپ کو نکارت مک پرابت ہو رہے ہیں یا آپ کے گیات اگیات بہت شتروں ہیں دھن کی بہت سمسیہ ہے آتمبل کی بہت کمی ہے چرم روگ ہے نیتر روگ ہے ہڈی کی کوئی سمسیہ ہے کہنے کا آشہ یہ کہ سمسیائیں بہت ساری اور اپائے بھگوان سوری کی شرنگتی اس پرم اپیوگی منتر کا یدی آپ آشرے لیتے ہیں تو آپ یہ مان کے چلیں کہ کچھ ہی سمیں میں بھگوان سوری کی کرپا سے آپ کے جیون سے روگ، گریبی، دریدرتا، سمسیہ سب پلائن کر جائیں گی اور آپ کے جیون میں رہ جائے گا تیج پربھو کی کرپا آدیتی کے بارہ پتر آدیتی نام سے پرسیدھیں دھاتا، مطر، ارےما، رودھر، ورون، سوری، بھگ، ویوشوان، پوشا، سویتا، دوستا اور وشنو ان بارہ آدیتیوں میں کرنے والے کو پاپوں سے مکت بھی کرتے ہیں سواست سے بھی سوری کا گہرا سمبند ہے بیوین نپرکار کی روگ ان کی اپاسنا آرادنا سے نشٹ ہو جاتے ہیں ویدوں کی ماننیتا کے انسار بھگوان سوری کی رتھ میں ساتھ گھوڑے ہیں جو کرنوں کے پرتیق ہیں وشوکے ویدھان کے سنرکشک روپ میں بھگوان سوری کی وشیش ماننیتا ہے انہی کے دوارہ دنوں کی گڑنا اور کال کو دھارن کی جاتی ہے جنگم اور اسثاور سبھی کے بھی آتما سوروپ مانے جاتے ہیں یدی رگوید کو گمبھیرتا پوروک دیکھیں تو ویدک کال میں بھگوان سوری کی پوجا کئی روپوں میں کی جاتی ہوئی پرتیت ہوتی ہے ویدک پرارتھناوں میں گائتری یعنی ساویتری کی تو پردھانتا اسپشتھی ہے آج بھی نتے کے سندھیابندن میں ان کا اسثان سرکشت ہے مہابھارت کا یہ دیوچار کریں تو مہابھارت میں سور سمپردائے کولیک ایک چھوٹی سی گھٹنا ہے وہاں کہ جب یدھیشتر پراتح کال اپنے شائناغار سے باہر نکلتے ہیں تو ایک ہجار سوری اپاسک ان کے سممکھ آتے ہیں اور ان کے آٹھ ہزار امیائی رہتے ہیں تو یہ گھٹنایں بتاتی ہیں کہ سوری اپاسنا اتیند پراشین کال سے پرچلی تھے یدھی بھوشے پران ورہ پران کاشرہ لیں تو وہاں جو کتھائیں ہیں کہ بھگوان کرشن کے پتر شامب کو کوشت روگ ہونے پر سوری پوجا دوارہ ہی ان کو آروج گلاب ہوا ہے بالمی کی رامیڑ دیکھیں وہاں کا یدھکانڈ تو اگسترشی نے بھگوان شری رام کو پرامرش دیا ہے کہ یادی تھردیکہ پارٹ کریں رامڑ پر ویجی پرابتی کے لئے یہ ساری گھٹنایں بہت اسپشٹ کرتی ہیں کہ اتیند پراشین کال سے بھگوان سوری کی آرادھنا اپاسنا منوکامنا پورتی کے لئے کی جاتی رہی ہے سوری کے اپاسکوں کو سامانی روپ سے دو سمپردائی میں بانٹا جا سکتا ہے یا دو سمپردائی ان کے پرسدھ ہیں ایک اوڈیچ اور ایک دکشناتی اور بھگوان سوری کے مکھی روپ سے دو سوروپ بھی آرادھکوں کے بیچ پرشلی تھے یا کہہ سکتے ہیں کہ دو سوروپ مکھی تا آرادھی روپ میں مانے جاتے ہیں پہلا رتھاروڑ اور دوسرا کھڑا سامانی روپ سے دیو روپ میں پہلے سوروپ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پہیے والا رتھ ہے اس میں سات گھوڑے ہیں گتشیل ہیں بھگوان سورے ہیں اور دوسرے میں وہ کمل کے اوپر ننگے پیر کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں یہ دونوں روپ بھگوان سورے کے آرادھنا کرنے کے لیے سروادھک انکول مانے جاتے ہیں اس میں کوئی بھی ایک روپ آپ چن سکتے ہیں سور سہیتہ میں سوریو پاسنا کے کرمکانڈ کا بہت وشترت برنن ہے اگنی پران, برمہ پران اور سور دھرم بگیان کی وہاں چرچائی ہے جدی تنتر کی بات کریں تو میرو تنتر کے 21 پرکاش میں بھگوان شیو کا ایک واقع ہے چیتور یوگیشو پرتیکچھو دیو ایم سرو سمتہ سروی شامی و دیوانام نیتر جگت پتے چارو یوگوں میں پرتیکش دیوطہ کی روپ میں سورے کی بانتہ رہی ہے اور سمست دیوطہوں کے نیتر سوروپ انہیں مانا جاتا ہے وہیں اسپسٹ ہے کہ بھگوان سورے کی اوپاسنا ایک ماتر دکشنام نائے کی کرمانوسار ہی کی جا سکتی ہے ان کی پانچ مورتیاں یعنی پانچ سروپ تنتر میں ماننے ہیں پہلا آدھتیا یعنی کہ دیوکر دوسرا روی تیسرا بھانو چوتھا بھازکر اور پانچ مور سورے ساتھی ان کے سارتھی ارون اور ان کے سہیوگی کی روپ میں باقی کے گرہوں کی پوجا بھی ماننے ہیں بہت بستار میں نہ جاتے ہوئے مکھے بندوں پر آتے ہیں آپ کسی بھی منوکامنا کی پورتی کے لیے جو منتراج میں بتاؤں گا اس کا پریوک کر سکتے ہیں یعنی اس کے انشتھانک کرموں میں جائیں تو ویسے تو اس کے انشتھانک کرم دس لاکھ منتر کے ہیں اور اس کے دشانش پھر کمل کے پھول یا دل سے حبن کرنے کا بھی دھان ہے لیکن سامان نبکتی جو ان جتل پرکرموں میں نہیں پڑنا چاہتا وہ سامان نبکتی پرتی دن لال چندن کی مالا سے ایک مالا اس منتر کا جب کرے اور تانبے کے پاتر میں جل لے کر کے اس میں کم کم لال پھول آدی ڈال کے بھگوان سورکو اور پت کرے اتنے کرنے ماتر سے ہی اس کا پرم کلیاں ہو جائے گا اور یدی کوئی اور تھوڑا پڑنا چاہے تو اپنی منو کامنا لے کر کے یدی دھن پرابتی کی اکشہ ہے روگ ناش کی اکشہ ہے شترو شمن کی اکشہ ہے کام باسنا پر نیانترن کی اکشہ ہے کوئی بھی ایسی منو کامنا ہے آپ سنکلپ لیں اس منتر کا جب کریں اور آپ کچھ ہی دنوں میں دیکھیں گے پرنام آپ کے سامنے ہوگا تو منتر میں آپ کو بتا دیتا ہوں منتر ہے ایک بار پھر سے پڑھ دیتا ہوں چرچہ چلی ہے ایک بات اور اس پشٹ کر دوں اس منتر کے کئی جگہ آپ کو پاڑ بھید ملیں گے تو سارے پاڑ بھید سہی ہیں سب کے ادیش الگ الگ ہے یہ جو منتر میں بتا رہا ہوں یہ دشک شرکہ ہے اور اس کا پریوک کیجئے آپ کی ابھیشت کی صدی ہو ایسی میری شب کامنا سیتا رام